تھیم آف انڈسٹریالائزیشن ان ہارڈ ٹائمز ہارڈ ٹائمز جو کہ ایک بہت فیمس نوول ہے چارلز ٹکنز کا ایٹین فیفٹی فور میں پپلیش ہوا تھا اس نوول کی تھیمز پہ ہم نے پہلے بھی ویڈیوز بنائی ہیں سپیسیفائیڈ تھیمز پہ اور آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے جو تھیم ایکسپلور کریں گے وہ ہے انڈسٹریالائزیشن کی تھیم کہ کس طرح سے چارلز ٹکنز نے اپنے اس نوول کے اندر اس تھیم کو پورٹرے کیا ہے سو بیسیکلی ایٹین فیفٹی فور میں جب پبلیش ہوا تھا تو اس کے اندر اس ٹائم پہ انڈسٹریالائزیشن آ چکی تھی یعنی انڈسٹریز بن گئی تھی ریولوشن آ گئی تھی اور کس طرح سے ہارڈشپ فیس کی تھی ورکنگ کلاس نے اس انڈسٹریالائز سوسائٹی کے اندر یعنی جو ورکنگ کلاس تھی لیبر کلاس تھی کتنی ہارڈشپ انہوں نے سٹرگلز فیس کی تھی کس طرح سے سوشل انیکوائلٹی آ گئی تھی لیبر ایکسپلوٹیشن آ گئی تھی نیگٹیف کونسیکوینسز آف یوٹیلیٹیرینیزم بیسیکلی ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں تو چارلز ٹکنز نے سم ہاؤ اس نوول کے تھرو ایک کمپیشنیٹ اینڈ بیلنس اپروچ ہمیں شو کروانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں یوٹیلیٹیرینیزم کے جو نیگٹیف ایسپیکٹس ہیں وہ بھی پتا چلیں ہمیں یہ بھی پتا چلیں کہ انڈسٹریالائزیشن جو ہے اس نے کتنے لوگوں کی لائیوز کو ایفیکٹ کیا تھا سو سم ہاؤ ون بائی ون پوائنٹس کے اکارڈنگ سمجھتے ہیں کہ اس نوول میں کس کس طرح سے یہ تھیم ایکسپلوور کی گئی ہے سو لیٹس ڈارٹ ویڈ پوائنٹ نمبر ون سب سے فرسٹ پوائنٹ جو ہے ہمارا وہ ہے بلیک انڈسٹریل لینڈسکیپ یعنی کہ ایک جو فکشنل سٹی انہوں نے یوز کیا ہے کوک ٹاؤن وہ خود سے ہی اٹس سلف انڈسٹریلائزیشن کو پروموٹ کرتا ہوا یا اس سے افیکٹ ہوتا ہوا دکھائی دیا ہے بلیک کا مطلب ہوتا ہے یعنی اینیتنگ وچ لیکس لائیف ایسپیکٹس یعنی زندگی ہمیں بہت ہی کم زندگی کی وائبز آ رہی ہیں یعنی ہمیں لگ رہا ہے کہ ایک روبوٹک لائیف ہے لیکن ایموشنز نہیں ہیں ایموشن لیس لائیف ہے تو ایک لینڈسکیپ یعنی ایک جو سٹی انہوں نے بنایا تھا یا ہمیں پورٹری کیا ہے دکھایا ہے اس سے ہمیں انڈسٹریلائزیشن کی تھیم پتا چلتی ہے سو دو نوول پورٹریز کوک ٹاؤن از اگریم پولوٹیڈ اینڈسٹریلائز ٹاؤن یعنی کہ یہ ایسا ٹاؤن ہے جہاں پہ انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے بہت سارے نیگیٹیو ایفیکٹس ہو گئے ہیں اور سیمبولائزنگ دا ہارش ریالٹیز اوپ دا انڈسٹریل ریولوشن ڈیورنگ دا ویکٹورین ایرہ یعنی یہ ویکٹورین ایرہ کا ظاہر ہے یہ نوول ہے تو ویکٹورین ایرہ کے اندر کون کون سے انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے اس ریولوشن کی وجہ سے کون سی ہارش ریالٹیز تھی کہ اس طرح سے انہوں نے اپنی کائنڈ آف ریالٹی بدلنے کی کوشش کی تھی جیسے اس نوول کے اندر بھی یہی چیز ہمیں دکھائی گئی ہے سیکنڈ پوائنٹ ہمارے پاس ہے کریٹیک آف یوٹیلیٹیریانیزم یعنی اس نوول کے اندر چارلز ڈکنز نے جو ہے وہ اپوز کیا ہے یوٹیلیٹیریانیزم کے کونسپٹ کو کیونکہ اس نوول میں جو مین کریکٹر ہیں ہمارے تھومس گرادگرینڈ وہ یوٹیلیٹیریانیزم پہ ہی بلیو رکھتے تھے ایموشنز پہ بلیو نہیں رکھتے تھے لوجک کو کنسیڈر کرتے تھے اسی لیے ایڈ دی اینڈ آف دو نوول ان کا بڑا ہی ٹراجک ٹائپ اینڈ ہوتا ہے اور یعنی ہیپی اینڈنگ ہمیں اس نوول میں نہیں نظر آتی سفرنگز ہی ہیں تھرو آؤٹ چاہے انہوں نے لوجک پہ کتنا بلیو کر لیا بٹ ان کے اینڈ پہ ان کے پاس وہ ڈیویسٹیٹڈ ہی رہے سو ہارڈ ٹائمز کریٹسائزز یوٹیلیٹیریانیزم فیلوسفی وہی جو میں نے آپ کو بات پہلے بتائی ایفیشنسی اور سیلف انٹرسٹ یوٹیلیٹیریانیزم پہ ہم ایک بہت ہی ڈپتھ میں ویڈیو بنا چکے ہیں تو وہاں سے آپ کا یہ پوائنٹ زیادہ کلیئر بھی ہو جائے گا ساری کی ساری تھیمز ایک ہی نوول پہ ہم لوگ ڈیل کر رہے ہیں سو کہیں نہ کہیں یہ آپس میں کنیکٹڈ بھی ہیں تو یہی پہ ہی یوٹیلیٹیریانیزم میں ہمیں یہاں پہ انڈسٹریلائزیشن میں سوری ہمیں یوٹیلیٹیریانیزم کا کونسپٹ بھی ملتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے کریٹسائز کیا تھا اس کونسپٹ کو لائک کاریکٹرز لائک تھومس کریڈگرین ان جوسیا باؤنڈر بے یہ جو دونوں کاریکٹرز ہیں مین کاریکٹرز ہیں سمہاؤ ہمیں تھرو آؤٹ دو نوول نیگٹیف کاریکٹرز بھی لگتے ہیں جو کسی کا بھی خیال نہیں کرے صرف انہیں اپنے سیلف انٹرسٹ کی پڑی ہوئی ہے سو یہ جو دونوں مین کاریکٹرز ہیں ہمارے تو یہ فلسفی اسی فلسفی پہ بلیف کرتے ہیں یعنی یوٹیلیٹیریانیزم پہ بلیف کرتے ہیں اسی فلسفی کو مانتے ہیں اور ہیومن ویلیوز کو اور کمپیشن کو بالکل بھی کنسیڈر نہیں کرتے ان کو بس نیگوشیئیٹ کرتے ہیں تھرڈ پوائنٹ ہمارے پاس ہے لیبر ایکسپلویٹیشن کا یہ سب سے زیادہ میرے خیال سے لیبر کلاس نہیں افیکٹ ہوئی تھی وہی زیادہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوئی تھی ورکنگ کلاس جو تھی اس ٹائم پہ کیونکہ انڈسٹریز میں جن لوگوں کی انڈسٹریز تھی وہ تو امیر ہو رہے تھے بر جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے تھے وہ اس طرح سے کنسیڈر نہیں ان کو کنسیڈر کر رہے تھے اور وہ اس طرح سے جیسے آپ سمجھ لیں کہ ان کو ربورٹ کنسیڈر کر لیا ان کو مشین کنسیڈر کر لیا ان سے بس کام لیا جا رہا ہے سو یہ ایسپیکٹ سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ انڈسٹریزیزیشن کا ہارش افیکٹ یہی تھا سو ڈیکنز ہائیلائٹس تھی ایکسپلویٹیشن او فیکٹری ورکرز وہی جو میں نے آپ کو کہا کے لیبر کلاس تھی جو سپیشلی چیلڈرن ایون کے وہاں پہ چائلڈ لیبر بھی ہو رہا تھا اور یہی جو چیز میں نے آپ کو بتا دی کہ ان کو مشین سمجھا جا رہا تھا ربورٹ سمجھا جا رہا تھا اور ایون جو چیلڈرن کی گروت ٹائم پیریٹ تھا اس میں بھی ان کو اس طرح کی چیزیں سکھائی جا رہی تھی جو کہ یوٹیلیٹیریانیزم کے کونسپٹ پہ ویس کرتے تھے اور کہیں نہ کہیں لیتے ہیں جیسے لویزا کا کیریکٹر ہے سو یہ سب ہمیں اسی سے پتہ چلتا ہے فورت پوائنٹ ہمارے پاس ہے سوشل انجسٹیس جب اپر کلاس اور لور کلاس آ جائے گی یا میڈل کلاس تو وہاں پہ تھی نہیں یا بہت اپر لوگ تھے یا پھر لور لوگ تھے سو جب اس طرح سے چیزیں سوسائٹی کے اندر آ جاتی ہیں تو انجسٹیس بھی ہونے لگ جاتا ہے سو دس نوول بیسیکلی ایکس فلورز ایکسپوزیز دس تار کی انقوالٹیز سوشل انجسٹیس آرائزنگ؟ امفسائزنگ؟ دس پریٹیز بٹوین pay line and poor یعنی وہی کی کلاسز بن گئی تھے اور اسی کلاسز کی وجہ سے یعنی کوئیunes ہے تو وہ اپنے آپ کو پاورفل سمجھ رہا ہے اس کو لگ رہا ہے جو میں بات کہہ رہا ہوں بس وہی صحیح ہوتی ہے اور جو پور ہیں ان کو بلکل بھی ایک ہیومن Kore flower جو وہ ورکنگ کلاس ہیں اور فیفٹ پوائنٹ ہمارے پاس اسی طرح سے امپیکٹ اون کیریکٹرز ہے یعنی کہ انڈسٹریالائزیشن کا کس طرح سے ان کے اوپر مطلب افیکٹ ہے سو کیریکٹرز لائک سٹیفن بلیکپول جس کے پاس اپنا کیس لڑنے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے بکوز ہی وانٹیڈا ڈیوورس تو اس کے پاس ڈائیوورس کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے اور اس کو باؤنڈر بے نے کہا تھا کہ بھئی جیسے آپ پیسے لے آئیں یا آپ کیا کریں گے یا وہ جو ساری کہانے ہیں اپنے نوول اگر پڑھاؤ تو آپ کو اچھے سے سمجھ میند میں بات ہوگی یہ والی تو یہ جو دو میجر کریکٹرز ہیں یہ ہمیں سب سے ادا کیونکہ یہ ورکنگ کلاس میں سے بلونگ کرتے تھے سمہاو مسٹر گراد گرین جو تھے یا پھر ہمارے پاس ہم کہہ لیں کہ باؤنڈر بے کا کریکٹر ہے دونوں ریچ پیپل تھے ان کا سکول تھا اور یہ اچھے فیکٹری آرنر تھے سو جو ورکنگ کلاس اس میں یہ دو کیریکٹرز ہمیں دکھائے گئے ہیں یہ انڈسٹریلائزیشن سے افیکٹ ہوئے ہوئے تھے یا یہ پورٹرے کر رہے تھے کہ کس طرح کی سٹرگلز اس ٹائم کے لوگوں نے فیز کی سکس پوائنٹ ہمارا بلکل لاسٹ پوائنٹ ہے یہ ہے کہ ایڈوکیٹنگ کمپیشن ہارڈ ٹائمز ایڈوکیٹس فورا مور کمپیشنیت ان بیلنسد approach to the society ایمفیسائیزنگ the importance of imagination emotions and empathy alongside economic and industrial progress یعنی یہ جو novel ہے somehow ہمیں یہ ریالائز کروا دیتا ہے at the end of the story کہ logic ہی سب کچھ نہیں ہوتا compassion بھی چاہیے ہوتی ہے emotions بھی چاہیے ہوتے ہیں imagination بھی چاہیے ہوتی ہے یہ نہیں کہ آپ industrial progress نہ لیں آپ کو economic growth کی ضرورت نہیں ہے but still people need imagination people need emotions for their lives یعنی اگر وہ اچھی زندگی چاہتے ہیں اچھے decisions چاہتے ہیں تو ان کو صرف اور صرف اپنے دماغ کی نہیں سننی they have to hear their hearts as well so this was all about theme of industrialization in hard times جب بھی آپ لوگ کوئی question attempt کر رہے ہیں کوشش کیا کریں کہ جتنی بھی ساری themes ہوتی ہیں ان کو آپس میں relate کیا کریں جیسے industrialization کی بلکل directly proportional سمجھ سکتے ہیں آپ کے utilitarianism سے ہے similarly utilitarianism کی جو ہم نے ویڈیو بنائی ہے اس میں بھی somehow ہمیں industrialization ہی دکھ رہی ہے کیونکہ industrialization کی وجہ سے ہی لوگ utilitarianism کے concept کو بہت زیادہ promote کرنے لگے تھے یا اس پہ believe کرنے لگے سے لگ گئے تھے so that was today's lecture اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو like ضرور کیجئے گا channel کو subscribe کریں اور اگر آپ کی کوئی request ہے تو ضرور ہمیں comment میں بتائیں thank you so much for watching this video موسیقی